سیمسنگ کا ایس ٹونٹی فور الٹرا اور گوگل پکزل کا نائن دونوں ہی اپنی اپنی کمپنیز کے توپ نوٹ کے فونز ہیں یعنی دونوں ہی فلیکشپ فونز ہیں اور آج ہم دونوں کے بیٹ میں کمپیرزن کرنے والے ہیں بیٹری کا اس سے پہلے تھوڑا سا کمپیرزن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا فیچرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دونوں سمارٹ فونز میں سب سے پہلے اگر بات کریں بیٹری کی تو یہاں پر ہمیں دونوں فونز میں لگ بگ سین بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے لیکن گوگل پکزل نائن میں تھوڑی سی بیٹری زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے بکوز یہاں پر پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ہے جبکہ سیمسنگ میں ہمیں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر بات کریں ڈسپلے کی تو یہاں پر دونوں فونز میں سیم ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ہی فونز 120 ہلز کی سپیڈ کو سپورٹ کرتے ہیں سورٹ فیر ایکسپیئنس کی بات کریں تو دونوں فونز دونوں ہی فونز یہاں پر ہنڈر پرسنٹ ہوں گے اور ان پر ڈیفرنٹ ایپس چلا کے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کس ایپ پر کون سا فون زیادہ بیٹری کنزیوم کرتا ہے اور لاس میں جب تک یہ فون ڈیڈ نہیں ہو جاتے یہ ٹیسٹ جاری رہے گا ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرا نام ہے ڈینی آپ دیکھے لیے ہو ڈینی پروڈکشن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میرے جیسے چھوٹے یوٹیوبرز کو آپ کے لائک سبسکرائب کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ٹیسٹ اس کے اوپر کیا گیا وہ تھا فون کول کا دونوں ہی فونز میں ایک ایک نمبر ملا کر ان کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا گیا ساتھ میں کول چل رہی تھی تو یہاں پر ریزلٹ بہت زیادہ سپرائزنگ دیکھنے کو ملے گئے بکوز ایک گھنٹے کی فون کال کے بعد سیمسنگ جو تھا وہ زیادہ بیٹری ڈرین کر چکا تھا بکوز سیمسنگ تھا 98% پر اور بات کریں گوگل کی تو گوگل تھا 99% پر اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ کیا گیا یہاں پر میسیجنگ کا ایک گھنٹے کے لیے دونوں فونز میں میسیجنگ کو اون کر کے ڈیفرنڈ نمبر پر میسیجز کیے گئے اور ساتھ میں ٹائپنگ بھی کی گئی تو ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ریزلٹ سپرائزنگ دیکھنے کو ملے یہاں پر گوگل بہت اچھا ریسپونس کر رہا تھا ایک گھنٹہ میسیجنگ کرنے کے بعد سیمسنگ نے 91% بیٹری ڈرین کی تھی اور بات کریں گوگل کی تو یہاں پر گوگل نے 93% پر آ چکا تھا یہاں پر بھی گوگل نے اچھا پرفومنس کی ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ جی میل پر سپینٹ کیا گیا یہاں پر جی میل میں میسیجز کیے گئے میسیجز ریسیب کیے گئے اس کے دعویٰ ٹائپنگ کی گئی جی میل یوز کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد یہاں پر گوگل نے اگین اچھا ریسپونس دیا تھا اور سیمسنگ تھوڑا سا کمزور رہا اس کے بعد ایک گھنٹہ انٹرنیٹ براوزنگ کی گئی گوگل کے اوپر اور ڈیفرنٹ پلائٹ فارمز کے اوپر بہت ساتھی ویب سائٹس کھولی گئے یہاں پر آ کر گیم تھوڑی چینج ہو گئی بکوز یہاں پر سیمسنگ نے بہت کم بیٹری کنزیوم کی تھی اور گوگل نے تھوڑی زیادہ بیٹری کنزیوم کی تھی اس کے بعد چلتے ہیں انسٹراغرام کی طرف تو یہاں پر جب ایک گھنٹہ انسٹراغرام کے اوپر لگایا گیا تو یہاں پر گوگل تھوڑا زیادہ نیچے آ جگا تھا بکوز یہاں پر گوگل نے سیمٹی تھری پرسنٹ پر آ چکا تھا اور بات کریں سیمسنگ کی تو سیمسنگ یہاں پر سیمٹی فائی پرسنٹ پر تھا اور جب ان پر سٹینڈ بائی ٹیسٹ کیا گیا جب دونوں فونز کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیا گیا کچھ بھی نہیں کیا گیا تو یہاں پر بھی گوگل نے تھوڑی سی بیٹری زیادہ کنزیوم کی تھی جبکہ سیمسنگ نے یہاں پر تھوڑا اچھا پر فارم کیا تھا سٹینڈ بائی موڈ پر گوگل سیسٹی تھری پرسنٹ پر آ گیا اور سیمسنگ سیمٹی پرسنٹ پر ہے تو یہاں پر سیمسنگ کی پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری تھوڑی اچھی پرفارم کر رہی ہے پانش بات گوگل کی پانچ ہزار ایم ایج کی بیٹری کے اب بات کرتے ہیں وہ چیز جو ہر موبائل میں ہر بندہ یوز کرتا ہے یعنی یوٹیوب اور یہ ویڈیو بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے ایک چھوڑا سا لائک بھی کر دیجئے گا جب دونوں موبائلز کے اوپر یوٹیوب یوز کری گئی وہ بھی ایک گھنٹے کے لیے تو یہاں پر گوگل بہت تیزی سے نیچے جا رہا تھا گوگل یہاں پر 52 پرسنٹ پر آ چکا ہے اور یہاں پر ہمارا سیمسنگ جو ہے وہ 61 پرسنٹ پر ہے اب بات کرتے ہیں گیمنگ کی اور گیمنگ میں پتا چلے گا کون سا فونز زیادہ بیٹری کنزیوم کرتا ہے تو یہاں پر بھی سیمسنگ نے اچھا پرفوم کیا اور گوگل نے تھوڑا سا برا پرفوم کیا بکوز گوگل یہاں پر 42 پرسنٹ پر آ چکا ہے اور ساتھ میں ہمارا جو سیمسنگ ہے وہ 53 پرسنٹ پر ہے اور جب گوگل میپ کا ٹیسٹ کیا گیا تو یہاں پر اگین سیمسنگ نے بہت اچھا پرفوم کیا تھا سیمسنگ یہاں پر 47 پرسنٹ پر آ چکا ہے اور ہمارا جو گوگل ہے وہ 34 پرسنٹ پر آ چکا ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ 45 پر میوزک سنا گیا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ دونوں فونز کی برائٹنس پل رکھی گئی ساتھ میں دونوں فونز میں فل وولیوم پر سپیکر چلائے گئے تھے تو یہاں پر اگین سیمسنگ نے اچھا پرفوم کیا سیمسنگ 36 پرسنٹ پر آ چکا ہے اور ساتھ میں ہمارا جو گوگل ہے وہ 22 پرسنٹ پر آ چکا ہے یہاں پر دونوں فونز بہت قریب ہیں بہت جل شٹ ڈاؤن ہونے کے اس کے بعد پھر ایک گھنٹہ سنیپ چیٹ چلائے گی سنیپ جیٹ ایک گھنٹہ چلانے کے بعد گوگل شٹ ڈاؤن ہونے کے بہت زیادہ قریب ہے بیکوز سنیپ چیٹ چلانے کے بعد گوگل جو ہے وہ صرف 5 پرسنٹ پر آ چکا ہے اور جو ہمارا سیمسنگ ہے وہ ابھی بھی 20 پرسنٹ پر ہے اس کے بعد جب تک شٹ ڈاؤن نہیں ہو جاتے تو یہ ٹیسٹ ختم ہونے والا نہیں تھا تو یہاں پر بہت ساری رینڈم ایپ چلائے گی کبھی یوٹیوب کبھی فیس بوک کبھی انسٹاگرام اس طرح مختلف ایپ میں سکرول کرتے رہے اور 26 گھنٹے 7 منٹ میں جو ہے گوگل وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا اور جو ہمارا سیمسنگ ہے وہ 28 گھنٹے 47 منٹ تک چلتا رہا یعنی سیمسنگ کی 5000 ایم ایچ کی بیٹری گوگل کی 5000 ایم ایچ کی بیٹری سے زیادہ اچھا پر فرم کر گئی یہاں پر نمبرنگ والی گیم وہ نہیں چل سکی تو آج کی بیٹری ٹیسٹ کا وینر جو ہے وہ کلیرلی سیمسنگ ہے اور اگر آپ اوریجنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر جس بندے نے یہ ٹیسٹ کیا ہے اس کی ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں تینکیو فور ووچنگ مائی ویڈیو سکتے ہیں اور اللہ حافظ